مفتی شعب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے افیشل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ایک سوال یہ ہے کہ اہل اللہ سے عقیدت کیسے پیدا کریں ہو نہیں رہی ہے عقیدت اس کے معنی ہے اعتقاد دوسری چیز ہے محبت اعتقاد پیدا ہوتا ہے تو محبت پیدا ہوتی ہے اگر اعتقاد نہیں ہوتا تو محبت بھی نہیں ہوتی بلکہ عام طور پر بغض پیدا ہو جاتا ہے اور حدیث کے اندر ہے کہ نیک لوگوں سے اہل اللہ سے عداوت اور بغض یہ اللہ کو جنگ کی دعوت دینے کے برابر ہے حدیث کے اندر یہ مضمون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس سے معلوم ہوا کہ اہل اللہ سے محبت رکھنا چاہیے اور محبت پیدا ہوتی ہے اعتقاد اور عقیدت سے تو اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اعتقاد اور عقیدت بھی رکھنا چاہیے تاکہ محبت پیدا ہو اب سوال یہ ہے کہ عقیدت کیسے پیدا ہو اس کا طریقہ کیا ہے یہاں پر بڑی اہم بات اور سمجھنے کے قابل یہ ہے کہ عقیدت اور محبت جو پیدا ہوتی ہے اس کے کچھ اسباب ہوتے ہیں ان اسباب کی وجہ سے عقیدت بھی محبت بھی پیدا ہوتی ہے تو اب یہ دیکھئے کہ وہ اسباب اس شخص کے اندر پائے جاتے ہیں یا نہیں جن سے ہمیں عقیدت رکھنا ہے اگر وہ اسباب پائے جا رہے ہیں تو پھر عقیدت ضرور پیدا ہوگی اور پیدا ہونی چاہیے اور عقیدت جیسے کہ میں نے عرض کیا کچھ اسباب کی بنیاد پر ہوتی ہے وہ اسباب کیا ہیں اس کا نیف ہونا متقی ہونا عابد و زاہد ہونا سچا ہونا با اخلاق ہونا دین اور شریعت کے مطابق اس کی زندگی کا ہونا اگر کسی آدمی کے اندر یہ اسباب موجود ہیں ایمان ہے تقوی ہے طہارت ہے نیکی ہے عبادت ہے سچائی ہے دیانتداری ہے اخلاق اور کردار ہیں ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد آدمی میں عقیدت پیدا ہونا ضروری ہے جب آپ کسی اہلاللہ کو دیکھیں گے کہ اس کے اندر یہ خصوصیات ہیں یہ کمالات ہیں تو اس کو دیکھنے کے بعد ایک مومن کے دل کے اندر اس کی عقیدت کا آنا پھر عقیدت کے بعد محبت کا پیدا ہونا ایک لازمی بات ہے اگر اس کے باوجود کسی آدمی کو اہلاللہ سے جس کے اندر یہ صفات بھی دیکھی جا رہی ہو اس کو عقیدت نہیں پیدا ہو رہی ہے تو بھائی مجھے معاف کرنا ذرا صاف کہتا ہوں اس کے ایمان ہی میں شک ہے اس کے ایمان ہی میں شک ہے ایک آدمی کو دیکھے ایمان والا تقوے والا تہارت والا نیکی والا عبادت والا سچائی والا دیانت والا اس کے باوجود اس کے دل کے اندر اس کی عظمت و محبت نہیں پیدا ہو رہی ہے معلوم ہوتا ہے اسی کے ایمان میں کھوٹ ہے اور یہی سے وہ حدیث آپ کو سمجھ میں آگئی جو اس کی طرف ابھی اشارہ دیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے من آدالی ولیاں فقد آزنتہو بالحرب جو میرے ولی سے دشمنی رکھے اور میں نے عرض کیا تھا یہ بغض و دشمنی کیسے پیدا ہوگی محبت نہ ہونے سے محبت نہ ہونا کیوں ہوگا عقیدت نہ ہونے سے اور عقیدت نہ ہونا باوجود ہے کہ اسباب محبت اور اسباب اعتقاد و عقیدت اس کے اندر موجود ہیں پھر بھی نہ پیدا ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے ایمان ہی کے اندر شک ہے اسی اللہ کہتے ہیں جو میرے ولی سے عذاوت رکھتا ہے فقد آزنتہو بالحرب میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں بہت بڑی بات ہے یہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اہلاللہ سے عقیدت نہیں ہوتی نہیں ہونے کی بات کیا ہے ہاں اگر ان میں کوئی کھوٹ ہونے کی وجہ سے آپ کو محبت نہیں ہو رہی ہے وہ تو پھر اللہ کا ولی کہاں ہوا ہے نا مثلا اس کے ایمان میں آپ کو ٹھیک نہیں لگ رہا ہے اس کے تقوی تحارت کی بات ٹھیک نہیں لگ رہی ہے اس کے اندر کمیاں ہے نقائص ہے بد اخلاق ہے بد کردار ہے تقوی نہیں ہے تحارت نہیں ہے الٹا سیدھا ہے آپ اس کو ولی سمجھیں اور اس کی وجہ سے آپ کے دل کے اندر عقیدت نہ پیدا ہو تو یہاں پر بھی یہ ساتھ کہہ دوں کہ آپ کی اقل درست نہیں ہے آپ کی اقل درست نہیں ہے اقل درست ہوتی تو آپ پہلے سمجھتے ولی کسے کہتے ہیں ولی کو ولی سمجھنے کے بعد اس کے اندر وہ چیزیں ہونے کے بعد جو ولی کے اندر ہونی چاہیے پھر بھی عقیدت نہ پیدا ہو یہ بے ایمانی کا نتیجہ ہے اور اگر ایک آدمی کے اندر کچھ کھوٹ ہے کچھ عیب ہے کچھ نقائص ہیں کچھ عیوب ہیں اور اس کی وجہ سے آپ اس سے محبت نہیں رکھ رہے ہیں اور عقیدت اس کی وجہ سے نہیں پیدا ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے غیر ولی کو ولی سمجھ لیا ہے اسے میں نے کہا یہ عقل کا خصور ہے آپ نے غیر ولی کو ولی کو سمجھا تھی رہے ولی کی تعریف جان لیے ولی کی تعریف کیا ہے قرآن کریم کہتا ہے اس کے اندر اللہ کے ولی کی دو نشانیاں بتائی اللہزین آمنو اہلاللہ وہ ہوتے ہیں جو پکا وکامل ایمان و یقین کرتے ہیں وکانو اتقون اور تقوی کی زندگی گزارتے ہیں اور تقوی میں دو چیزیں ہیں ایک نیکی کرنا ایک گناہ سے بچنا اگر کسی کے اندر یہ ساری صفات آلہ درجے کی پائی جا رہی ہو ایمان کامل ہے اور ایمان کی وجہ سے اس کے اخلاق کامل ہیں ایمان کی وجہ سے اس کے اندر نیکی ہے تہارت ہے تقوی ہے یہ ساری چیزیں جمع ہیں اس کے باوجود ایک آدمی کو عقیدت نہیں پیدا ہو رہی ہے یہ عجیب و غریب بات ہے اس لئے اپنے ایمان میں کھوٹ اس کی وجہ سے سمجھ میں آتا ہے اگر ایسا ہو رہا ہے تو نہیں تو پہلے آپ جانیے کہ بھئی ولی کسے کہتے ہیں ولی میں یدیزیں دیکھنا ہے یہ نہ دیکھو وہ پانی پہ اڑتا ہے پانی پہ چلتا ہے ہواوں میں اڑتا ہے عجیب و غریب چیزیں دکھاتا ہے کرامتیں اس سے سادر ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی یہ چیزیں نہیں دیکھنا ہے حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ نے ایک بار اپنا مسلح دریائے دجلہ پر بچھایا اور نماز پڑنی شروع کر دی اور حضرت رابیہ بسری آئی ہیں اور انہوں نے اپنا مسلح ہوا پر بچھا کے انہوں نے نماز پڑنی شروع کر دی دولوں کی عجیب و غریب کرامتیں نماز سے فرامت کے بعد حضرت حسن بسری نے رابیہ بسریہ سے فرمایا کہ تم نے جو کام کیا ہے ہوا پر نماز وہ تو ہوا میں اڑنے والے پرندے بھی کر لیتے ہیں کونسا کمال ہے روزانہ دیکھو کیسا اڑتے ہیں پرندے اور سب کے سب ولی ہو گئے توتہ بھی ولی ہاں میں نابی ولی ارے بھائی یہ نہیں بیٹھنا آئے حضرت حسن بسری نے کہا تم نے جو کیا وہ تو فرندے بھی کر لیتے ہیں کوئی کمال نہیں اور جو کہا میں نے کیا وہ تو سمندر کی مچھلیاں بھی کر لیتی ہیں یہ بھی کمال نہیں اور اصل کمال یہ ہے کہ شریعت کے اوپر آدمی گامزل ہو جائے یہ اصل کمال ہے اگر کسی کے اندر یہ کمال نظر آ رہا ہو اس کی حسی شریعت کے مطابق اس کا رونہ شریعت کے مطابق اس کا غصہ شریعت کے مطابق اس کی ہر عدا شریعت کے مطابق تو پھر ایسے آدمی کو اللہ کا ولی سمجھنا چاہیے اور اس سے عقیدت پیدا ہونی چاہیے اگر نہیں پیدا ہو رہی ہے تو کچھ ایمان کے اندر قصور ہے فطور ہے اس لیے اپنے ایمان کو درست کرنے کی ضرورت ہے